اور ستہ میں اب بات اس وار زون کی جو اب ہر روز پہلے سے زیادہ بدھونسک ہوتا جا رہا ہے اس سب کے بیچ اسرائیل کے لوگوں میں اس وقت ایک نیا ڈر ٹرینڈ کر رہا ہے اور یہ ڈر ہے سات اکٹوبر کے ریپیٹ ہونے کا سوال یہ کہ کیا حماس اسرائیل پر ایک اور بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے کیا حماس اسرائیل پر پھر ایک بار سات اکٹوبر جیسا حملہ کرنے جا رہا ہے کیا سیس فائر حماس کے لیے سنجیونی بن گیا ہے کیونکہ 64 دن بعد حماس نے اسرائیل کو ایک نیا جنگی ٹریلر دکھایا ہے پہلی بار کیمرے پر حماس نے دنیا کو اپنی راکٹ فیکٹری دکھائی ہے اور اسرائیل کو للکارہ ہے سب سے پہلے ہم آپ کو حماس کی اس راکٹ فیکٹری کی ایک ویڈیو ریل دکھاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ حماس نے کیسے اسرائیل کے لیے خطرے کا نیا سائرن بجایا ہے موسیقی اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اسرائیل میں جنگ کا الان کیوں بچ رہا ہے دراصل حماس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے شورٹ رینج کی مسائلیں تینات کر دی ہیں اس نے دس جگہوں پر اپنا مسائل سسٹم ریڈی کر دیا ہے حماس نے راجم مسائل سسٹم کا ایک نیا ویڈیو بھی جاری کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس نے ان مسائلوں کی تیناتی گازہ پٹی کے آسپاس کی ہے اس نے کئی مسائلیں داک کر اسرائیل کو ایک ٹریلر بھی دکھا دیا ہے اور یہ سارے ویڈیو حماس کی ارل قسام بریگیٹ کی اور سے جاری کیے گئے موسیقی 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 تو حماس سات اکٹوبر جیسی تیاری پھر سے کر رہا ہے اس کا ایک اور ویڈیو سبوت ہے حماس نے ایک بار پھر سے اسرائیل پر زبردست حملے شروع کر دی ہے حماس نے اسرائیل کے تیل عویب پر بہت بڑا حملہ کیا اور راکٹ ورشا کر دی اس کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت حماس نے اسرائیل پر راکٹ دا گئے ٹھیک اسی وقت ایک یاتری ویمان بھی وہاں سے گزر رہا تھا جو بال بال بچ گیا اس راکٹ اٹیک کے بیچ ہی تیل عویب کے بینگورین ہوای اڈے پر ویمان کی امرجنسی لینڈنگ بھی کروائی گئی اس حملے کی وجہ سے اسرائیل نے اب کئی فلائٹس کو کینسل بھی کر دیا آج گازہ پٹی سے حماس اور اسرائیل ڈیفنس فورس کی لڑائی کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے یہ آمنے سامنے کی جنگ گازہ کے ایک شجایہ میں بنے ایک سکول کے اندر ہو جس میں اسرائیل کے جوان اندھادھن فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اس سکول کے اندر اپنا ایک بڑا اڈا بنا کر رکھا تھا بعد میں آئی ڈیف نے پورے سکول کو ہی اڑاتا تھا موسیقی موسیقی